محضرت حاضرین افتتاحی اجلاس کی اگلی کری ہمارے صدر اجلاس شیخ الجامعہ صاحب صدارتی کلمات پیش کریں گے اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوگا اطلاعان عرض ہے کہ اس دو رزا قومی سمینار کا قلیدی خدبہ چائے کے وقفے کے بعد ہے آپ برائے کرم تشریف رکھیں اس سے محضوظ ہوں میں صدر اجلاس حردی لجید شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پروے صاحب سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ صدارتی کلمات پیش کریں بہترم پروفیسر سمی صاحب جو ہمارے نئے ڈائریکٹر ہیں اور غالباً آپ کے سرپراسٹی میں یہ پہلا پروگرام ہے دوسرا ہے اچھا پروفیسر احمد اللہ صاحب پروفیسر نوشاہ صاحب مزبا صاحب میرے دیگر رفقہ اکار جو یہاں تشریف فرما ہے وہ مہمان جو تشریف لائے ہیں باہر سے اساتذہ اکرام قابل صدر احترام اور پیاری بچیوں اور بچوں سلام علیکم سب سے پہلے میں تھوڑی سی زحمت دوں گا اور اگر سوچتی آگئی ہوگی تو وہ بھاگ بھی جائے گی کہ جو باہر کے شورکہ ہیں وہ پلیس کھڑے ہو جائے میں شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے پارٹسپینٹس ہیں جو آساتذہ باہر سے آئے ہیں اس پرورام میں شریک ہونے کے لیے یا شورکہ جتنے بھی ہیں شورکہ چاہے وہ باہر کے ہیں یا اندر کے شورکہ صرف تین تو نہیں ہو سکتے چار پانچ اچھا واقعی بیداری میں وقت لگ رہا ہے اس لیے کھڑا کر رہا ہوں جاگ جائیے کھڑے ہو جائیے بس صرف اتنے سے کیوں صاحب ڈائریکٹر صاحب کافی لوگ آئے تھے ابھی آ رہے ہیں راستے میں تشریف رکھیں سگریہ اس میں آپ تو اندر ہماری ساتھی ہیں بہرحال مجھے خوشی کی بات ہے کہ یہ یا تو موضوع کی دلچسپی ہے یا ڈائریکٹر صاحب کا جادو ہے یا حسن انتظام ہے کہ ہمارے اندر کے بچے اور بچیں کافی موجود ہیں میں اردو کے تدریس کے جو عصری تقاضیں ہیں ان پہ تو بولنے کا اہل نہیں اور اس کی شروعات تو نصیم الدین اور بہت بہتر ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کا جو درجہ ہے وہ پہلے کلام کرنے والے کا ہی ہے تو اس لیے بہت اچھا افسوس ہے کہ میں شریک نہیں ہو پاؤں گا لیکن میں تدریس سے متعلق کچھ باتیں کیونکہ جو اساتذہ نہیں ہیں یا ان میں یقیناً وہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے ہاں تدریس سے جڑے ہوئے ہیں یا جو اس لائن میں ہیں کہ موقع ملنے پہ تدریس کریں گے اردو اور تدریس کے تعلق سے میں یعنی ایک چیزوں میرے ذہن میں آتی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے یہ محض اللہ میں اقبال کا ایک شیر نہیں بلکہ ایک آیت کریمہ کا منظوم ترجمہ ہے یعنی جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے کوئی سچر کمیٹی کوئی رنگاناتھن کمیٹی کوئی مراعات حکومت کی کوئی وزیفے کوئی صدقے کوئی خیراتیں کوئی زکاتیں کوئی بھیکیں آپ کا کچھ نہیں بھی آ سکتے اس جذبے کو اگر نئی نسلوں اور بچوں تک لے جانا ہے تو وہ کام آپ کا ہے یہ بنیادی چیز ہے کیونکہ استاد کی ذمہ داری محض ایک نساب کو پورا کرنا ایک اٹینڈنس اپنی لگانا ہے کہ آج کی میری تنخواہ کے لیے یہ حاضری کام آئے گی ایک کورس پورا کر دینا کہ میں ریپورٹ دے دوں گا جب میرے ہاں اسکول کی میٹنگ ہوگی یا بورٹ آف اسٹیڈیز ہوگی کہ ہاں میرے ایک کورس میں نے پورا کر دیا بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے ہمیں شخصیتیں بنانی ہیں محض کلرکس نہیں بنانے اور شخصیت بنانے کے لیے شخصیت سازی کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ اگر استاد میں یا استانی میں نہیں ہوں گی تو آگے منتقل نہیں ہو پائی تو تدریس کا ایک پیشہ ایک ذمہ داری ہے اس کو پیشہ کہنا اس کی بے حرمتی ہے ایک ذمہ داری ہے ایک مشن ہے اور اس مشن کو جس جذبے سے لوگ لے کے چلتے ہیں تو اس انداز سے ہی نتائی سامنے آتے ہیں تو ہم سب کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں ہماری کلاس میں ہیں ہمیں اس میں سے ایک ایک پہ توجہ دے کے اس کی شخصیت سازی کرنی ہے اس کی شخصیت میں جو کمی نظر آتی ہے ان کو درست کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کو وہ علم پہنچانا ہے جو ہمارے ذریعہ اللہ تعالی نے نظم بنایا ہے کیونکہ یہاں سے اس پیشی کی عظمت کی بات شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ علم الانسانم عالم یعلم جس کی ابھی بڑی اچھی قرط کری ہمارے ساتھی آتیف ہیں باہر چلے گئے ہیں میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ چلے گئے ہوں گے ان کی مصروفیات ہیں اور ایچ او ڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے بھی وہ بنگ کر کے یہاں بیٹھ نہیں سکتے تو یقیناً آپ کی ذمہ داری دیکھنے گئے ہیں اچھے قاری ہیں اور اچھے شاگرد بھی ہیں اور اچھے استاد بھی ہیں تو علم الانسانم عالم یعلم اللہ تعالی نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تو اس چیز کا علم دیا جو علم انسان کے پاس نہیں تھا یہ علم کیسے دیا اللہ تعالی خود تو نہیں آئے ایک نظم بنایا کہ استاد وجود میں آئے جو اس علم کی ترسیل کا کام کرے تو اگر ہم لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اللہ کے احکام کی این پیروی کا حصہ ہے یعنی این عبادت ہے اگر میں اس جذبے سے اسے کروں علم کو فروغ کو علم کو پہچانے کی بات اردو کے تعلق سے کچھ چیزیں میں اس کرنا چاہوں گا کیونکہ اردو کی تدریس کی بات ہے تو یہاں جو اساتیزہ ہیں غالباً اردو کی تدریس سے وابستہ ہوں گے اور باقی اردو یونیورسٹی میں جو لوگ ہیں وہ اردو کی تدریس سے وابستہ ہیں یا خواہش مند ہیں ہونے کے اردو میں جو کمیئے میں نے محسوس کی ہے جس کو میں کہنا اور بار بار میں نے اس بات کو کہا ہے کہ کوئی بھی زبان ہو چاہے ہندی ہو انگلیش ہو اور دو ہو فرینچ ہو جو بھی ہو اس میں بنیادی چیز اس کا تلفز اور ادائیگی ہے اکثر اس کے اوپر توجہ اب نہیں دی جا دی کیونکہ میں نے اپنے بچپن سے میں دہلی سے میرا تعلق ہے پرانی دہلی کا ہوں میں اور میری تعلیم بھی پرانی دہلی کے سکولوں میں ہوئی ہے جو گریجویشن تک میں دہلی میں ہی رہا اس کے بعد پوز گریجویشن ایم ایس سی ایم فیل پی ایج ڈی میرا سب آلی گھر سے ہے سبجیک میرا بارٹنی تھا سائنس کا آدمی ہوں سائنس کا تعلیم ہوں تو بچپن سے جو میں نے اردو کا ایک منظر نامہ دیکھا ہے اس میں خود اپنی آنکھوں سے بہت تبدیل یہ دیکھا اخبارات میں رسائل میں جس انداز کی زبان اب استعمال ہوتی ہے خدا ساتیزہ جس انداز سے زبان استعمال کرتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ علاقائی اثرات سے بھی زبان کو آزاد ہونا چاہیے اگر حق ادا کرنا ہے دیکھئے اگر نسخ میں لکھیوی کتاب آپ کو میں دے دوں جو پرانا ٹائپ سیٹ ہوا کرتا تھا جو پرانی کتابیں دیکھتی ہیں جو نسخ نہ سمجھے جو ٹائپ سیٹنگ کی پرانی کتابیں ہیں تو وہ آپ کو پڑھنے میں دشواری ہوگی اور اچھا بھی نہیں لگے گا آپ کو وہ اچھی اور صاف اردو لکھیوی چاہیے پڑھنے میں آسان ہی ہو دی جس کو ہم نستالیق کہتے ہیں تو اسی طرح شخصیات بھی نستالیق ہوتی ہیں اور یہ لفظ استعمال بھی کیا جاتا ہے تو جو صاحب جہاں کے بھی ہوں یا صاحبہ جہاں کی بھی ہوں وہ اپنی نسخ کو نستالیق میں بدل لیں آئیڈیل تو یہی ہے کیونکہ بہت سی جگہ پہ علاقائی اثرات ہوتے ہیں زبان کی اوپر مثال طور پر میں جس شہر سے پرائی دلی سے آرہا ہوں وہ میں جاریوں کہتے ہیں میں جاریوں ان کی میں جو ہے وہ دبیوی ہوتی ہے میں حالانکہ یہ بھوپال کا بھی اثر ہے اور سورما بھوپالی کی گفتولوں کو یاد ہوگی جو اس زمانے کے ہیں آج کے نوجوانوں کو تو سورما بھوپالی نہیں پتا ہوں تو یہ میں جو ہے اس کو اگر میرے اساد ازا میں نہ بنا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ میں نے طالب علمی کا حق ادا کیا اور نہ استاد نے استادی کا حق ادا کیا یعنی ہر جمعے کو جو میں سنجھتا ہوں کہ ان اللہ یامر بالعدل اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے حکم دیا ہے کہ جسٹس کریں تو نہ میں نے طالب علمی کا جسٹس کیا حق ادا کیا اور نہ میں نے استادی کا کیا گوئے یہ تمام عدوار میرے اس اللہ کے حکم کی تقزیب میں گزر گئے گناہ مسلسل میں گزر گئے حل کی بات نہیں ہے یہ you have to do justice ان اللہ یامر حکم ہے بالعدل اور عدل میں انصاف بھی ہے اور اس مادے میں اعتدال بھی ہے دونوں چیزوں کا فقدان ہے ہمارے ساماج میں منجملہ we are extremists عددال بہت کم ہے اور عدل کا فقدان ہے بہت کم انصاف نظارات آتا ہے گھروں سے لے کے اداروں تک ذات زندگی سے پروفیشن زندگی تک اس کیفیت میں ہم مسلسل گناہ کی کیفیت میں ہیں کیونکہ تقزیب کرتے ہیں اللہ کی ایک حکم کی اللہ کی ایک آیت کی تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کی مثال میں آپ کو دوں یہ چیزیں میں نے کہاں سے سیکھتے ہیں کہ بیچ پڑتے ہیں بیچ پڑتے ہیں وہیں سے کوپلی نکلتی ہے وہ تناور درخت بنتی ہے میں بی ایسی فرسٹیئر میں ڈیلی کالیج میں پہنچا اس وقت دیپارٹمنٹ کے سب سے سینئر بارٹنی دپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ورندر کمار ہوا کرتے تھے وہ جب کلاس پڑھانے آئے تو ایک پھول ہاتھ میں لے گیا کیونکہ بارٹنی کا کلاس تا فلاور کے پارٹس پڑھانے تھے تو میرا ایک کلاس فیلو تھا اس سے اچھی دوستی تھی پرانی ریلی کتا سیتارام بازار کے لاکے کا اور اس کا آبائی پیشہ جو تھا دکنداری تھی گوبتہ جی تھے بنیے لوگ تھے لوہے کے دکان تھی ان کے لوہے کا ساوان رکھتا تھا انیل گوبتہ تو انہوں نے پوچھا کہ گوبتہ جی یہ کیا ہے تو وہ جو انداز ہے جس کا میں نے ذکر کیا میری طرف کا یہ انداز ہے کہ میں جاری ہوں تو دوسری طرف کا انداز کا نمونہ وہاں ہے اس نے کا سر فول انہوں نے پھر پوچھا کہ گوبتہ جی کیا ہے یہ فول تو تین دفعہ پوچھ کے انہوں نے کہا یہ فول ہے you fool تو یہ وہ چیزیں تھیں یہ تمہیں بیہ سیخ بات بتا رہا ہوں مجھے اللہ کے شکر ہے کہ اسکول میں بھی ایسا ساتذہ ملے جو بڑی حد تک انصاف کرتے تھے اپنے ذمہ داریوں سے میں پیش اگر لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ تدریس پیشہ نہیں یہ بے حرمتی ہے اس کی تزہیق ہے اور تزلیل ہے اس کو پیشہ کہہ گئے it's a commitment it's a devotion یہ ایک عبادت ہے کیونکہ اللہ مل انسانہ معلم یعلم کا ذریعہ یہ ہے یہ اللہ کا نظم ہے تو ادائیگی اور تلفز بہت اہم خود درست کیجے اپنے شاگردوں کا درست کیجے دوسری بات تحریر کی ہے اور تیسری بات content کی ہے زبان ہم کیسی بولیں اتنی دقیق اتنی گاڑھی اور تحریر ایسے لکھیں کہ جو بڑی مولانا آزاد کی زبان یعنی بیان اگر میں استعمال کرو جو انہوں نے پہلی جلد میں ذکر کیا ہے کہ مراقع اور مرسا جو قرآن کے تراجم کیلئے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ان کو مراقع اور مرسا بنانے کے چکر میں اس کی قدرتی سادگی پیچھے رہ گئے اس لیے وہ مشکل ہو گیا سمجھنے کے لیے فہم سے تراجم کے ذریعے مولانا آزاد لکھتے ہیں تو مرسا اور مرقع بڑی اچھی لگتی ہے لیکن پہنچتی نہیں تو ہماری زبان چاہے ہم بولیں یا لکھیں نہ صرف یہ کہ وہ صاف ہو شستہ ہو اور تلفظ صحیح ہو بلکہ وہ آسان بھی ہو پریم چند کی ہو غالب کی ہو وہ زبان ہو جو آسان ہو کیونکہ ہم جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں اس کے دو ہی مقاصد ہو سکتے ہیں اہم ایسے تو بہت سارے ہوتے ہیں ایک یہ کہ مخاطب کو متاثر کرنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں مجھے ریکوگلائز کرو تسلیم کرو اور دوسرا یہ ہے جو بنیادی ہونا چاہیے اور درست ہے کہ میں اپنی بات اس تک پہنچانا چاہتا ہوں کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس تک پہنچ جائے تو اس کی نہیں آسان زبان جو ہے وہ ہمیشہ بہتا رہتی ہے تو یہ ایک اردو کا تعلیم ہونے کے ناتے حالانکہ یہ حقیقت ہے اللہ کی مرضی اس کا کرم کہ اس نے مجھے اردو یونسٹی کے باعث ساسرہ بنا دیا خادی میں اول بنا دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بازابتہ میں نے اردو صرف آٹھوی جماعت تک پڑھی ہے کیونکہ میں ہائر سیکنڈری سسٹم کا پروڈیکٹ ہوں جب گیارہ سال کی اسکولنگ ہوتی تھی سی بی ایسی میں اور تین بورڈ کے ایگزام ہوا کرتے تھے ففتھ ایٹھ ایلیونت پانچ وی جماعت کا ایک بورڈ ہوتا تھا ایٹھ کلاس کا اور الیونتھ کلاس کے بورڈ سے بارڈر لگتا تھا کیونکہ اس میں تین سال کا کورس آتا تھا نائنث ٹینڈ نائنث کا لوگل ایگزام ٹینڈ کا لوگل ایگزام الیونتھ کا بورڈ کے ایگزام اور تین سال کا کورس آپ سوچ سکتے ہیں سمسٹر کے لوگ ہیں آپ لوگ یہ حسیت اینوال کے کہ تین سال کے کورس کا امتحان دینا بہت مشکل ہوا کرتا تھا تو اس وقت اردو میڈل کلاس تک ہوا کرتی تھی کیونکہ نائن سے سبجیکٹ لینا ہوتا تھا تو میں نے سائنس نائن سے لے لی تو اردو ختم ہو گئی ایٹھ کلاس تک اردو پڑھی لیکن ایٹھ کلاس تک اردو پڑھانے والے کیسے تھے اس کا ثبوت جو کچھ مجھے اردو آتی ہے وہ ہے حق ادا کرنے والے لوگ تھے اور یعنی مجھے بعد میں ان کے عظمت کا احساس ہوا جب میں اسکول سے نکل آیا کہ یہ تو بہت ہی عظیم نصر نگار اور شائر ہیں شورہ ہیں اس وقت کے جو دہلی کے اس ادارے میں رہا کرتے تو اس پر پرانی دہلی ایک تہذیب تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے اور یاد آتی ہے کیونکہ اس کا بے اور آپ سے مثال دوں کہ جو لوگ پرانی دہلی گئے ہیں وہ جامہ مسجد پہ ایک اردو بازار ہوا کرتا ہے وہاں دہلی پہنچنے والوں کا پہلا ٹھکانہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں چکن فرائی بڑا اچھا ہے فش فرائی بہت اچھا ہے سیخ کے کواب اور ٹکے بھی بہت اچھے ملتے ہیں اس اردو بازار میں میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ساری کتابیں کیونکہ نام اردو بازار ہے اردو کی دیکھی تھی اور شام کو ان دکانوں کے آگے بینچے لکھ کے اس وقت کی اچھے شاعر عدیب آکیمہ بیٹھا کے ہوا کرتی تھی وہ اردو بازار میں نے دیکھا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کی تاریخ کا مظہر ہے یہ اردو بازار کہ کس طرح سے ہم لوگوں کا سفر ایک دماغی غزہ سے میدے کی غزہ کے در منتقل ہو آج ہمارا سارا فوکس کھانے پینے پہ ہے ہمارے گھر میں کیا کھانے بنیں گے میرے ہاں تقریم میں کیا کھانے ہوں گے میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب عوستان کورما روٹی یا گاؤں میں کڑھا گوشت اور روٹی ہوا کرتا تھا تقریبات میں چاہے وہ ولی ماہ ہو یا بچے کا عقیقہ ہو اس کے بعد اس میں زریعہ وریانی ایڈ ہو گئی اور وہ بڑی اچھی دعوت سمجھی جاتی تھی جس میں گوشت اور روٹی اور ساتھ میں زردہ وریانی بھی ہو یا گوشت اور روٹی کے ساتھ کھیر ہو فیر نہیں آج کتنے انواع اخسام کے کھانے ہیں اور کھانے سے پہلے وہ میرٹ کی نوچندی جیسے سٹالز چارٹ کے پھارٹ کے پتہ نہیں کس کس چیزوں کے سارا فوکس کھانے کی طرف آیا ہے گھروں میں پہلے میں کچھ جاتا تھا تو رائنگ رونس میں کتابوں کی علماری یا بکشلد دکھا کرتے تھے وہ اب یقلقت ختم ہو چکے ہیں شو پیسیز آ گئے ہیں اچھے کارپیٹس آ گئے ہیں سجاوٹ کی دکھاوٹ کی چیزیں آ گئی ہیں اور اگر میں نے بیرونی مالک کے سفر کیے ہیں تو میری علماریوں میں سووینئرز آ گئے ہیں کتابیں غائب ہو گئی ہیں تو کھانے کی ڈشز بڑھئی ہیں میرے گھکے کھانے سے میری تقریب تک کتابیں میرے ڈرائنگ روم سے گئیں وہ تو پھانے ختم ہوئے گھروں سے پرسنل لائیوڑیز ہوا کرتی تھی پرانی دہلی میں مجھے کئی گھرانے ایسے یادیں جس میں محمد مسلم صاحب کا بھی گھرانہ تھا جو ڈپٹی نظیر احمد کے نوا سے تھے پرسنل لائیوڑیز تھی ان لوگی ورث ویزیٹنگ آخری لائیوڑیز غالباً ہمارے جو تنویر احمد علوی صاحب کہلوں یاد دو یا ان کا مجھے علم نہیں جو زاکر صاحب ہیں اس وقت ہے ان کے پاس کیا کتبانی کی کیفیت ہے کیونکہ ان کے گھر میں نہیں گیا علوی صاحب کی دفعہ آج کتنے گھر آنے ہیں اگر میں استاد ہوں میرے پاس اپنی کتابیں خریدی بھی نہیں ہیں اور میں لائیوڑیز سے کتابیں شروع کر آ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بڑا ظلم ہے آپ اپنے مال سے اپنی تنخہ سے زکاة نہیں نکال رہے اگر کچھ کتابیں نہیں خرید رہے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو استاد کے ذہن میں رکھنی چاہیے لائیوڑیز کی کتابیں بچوں کے لیے ہیں جو خریدنا ایفورڈ نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں استاد جب تنخہ لے رہا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اپنی بجٹ کا کتابوں کو خریدنی کے لیے رکھے اور اس میں کوئی حصہ اردو کے کتابوں کا بھی ہونا چاہیے اردو کے رسائلوں کا بھی ہونا چاہیے اردو کے خبرات کا بھی ہونا چاہیے تو بہرحال میں اصری تقاضوں کے تحت ایک چیز میں نے ابھی سمی صاحب سے گزارش بھی کری کہ آج ہر چیز کے لیے جو اصری تقاضہ ہے وہ آڈیو ویجول ہے اور سوشل میڈیا ہے اردو کو کس طرح ہم وہاں لے جا سکتے ہیں اس کی عملی شکل آپ کو ہمارے انسٹرکشن میڈیا سینٹر میں ملے گی جنہوں نے اپنے یوٹیپ کیریٹ کی ہے جس میں بڑے اچھ اچھے اردو کے پروگرام ہیں اور اس کی جھلک انشاءاللہ جو بہر کے شورک آئے ہیں ایک پروگرام میں انسٹرکشن میڈیا سینٹر میں جو ان کے ڈائریکٹر سے بات کر کے آپ لوگوں کو ضرور دکھانا چاہوں گا کہ آپ خود دیکھیں کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اردو کا کتنا مواد یوٹیوب چینل پہ موجود ہے اور کتنا آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے اپنے لاکے تک یہ میسیج لے جا سکتے ہیں میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اگر یہاں سے میری ہمبل سمیشن سے آپ کچھ لے جانا چاہتے ہیں تو صرف سورہ نحل کی پہلی آیت کا پہلا حصہ لے جائیے کہ ان اللہ یامور بلاد زندگی میں جہاں پہ بھی ہوں ڈو جسٹس انصاف کیجئے انصاف اپنے رشتوں کے ساتھ کیجئے انصاف اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ کیجئے انصاف اپنے پروفیشن کے ساتھ کیجئے حق ادا کیجئے اپنے گھر کا اپنے پڑوس کا اپنے ملک کا اپنے دیش کا ہر چیز کا حق ادا کیجئے جب ہی ہم اس حکم کو پوری طرح سے مانیں بہت شکریہ اسلام علیکم